جس تو یہ جو آپ دیکھ پر ہے بجاج فلسر 135 سیسی بائک کا اول پسٹن ہے اول پسٹن فور وال پسٹن ہے پسٹن کی حالت صحیح ہے اس کنڈیسن میں اس کے رنگوں کو ہمیں چین کرنا ہوگا یہ اس کے نیو رنگ ہے پانچ رنگ پسٹن کے اندر کے ساتھ دیے ہوتے ہیں پانچوں رنگوں کو ہمیں پسٹن کے اندر کے ساتھ اڈجیب کرنا ہوگا تو یہ پسٹن میں رنگوں کی پسٹنگ کرنے کا طریقہ محفوطاتے ہیں دیکھیں پسٹن میں رنگوں کو اڈجیب کرنے کے لئے یہاں پر ایک لوگ کی ہمیں پسٹنگ کرنے ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی گجلپن ہے گجلپن کو ہمیں پسٹن کے اندر کے ساتھ اڈجیب کرنا ہوگا اس کے لئے گجلپن کو اڈجیب کرنے کے لئے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں گجلپن کی پسٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا اول اس کے پر رنگ دیا گیا ہے اس رنگ کو ہمیں چھوٹی وال کے نسان کے ٹھیک سامنے سب سے نیچے والے کھانچے میں اٹرجیکٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو اویل اسکیپر رنگ کپٹنگ یہاں پرادش کی ہے اس کے بعد اس کے سارٹ ہیلپر رنگوں کو ہمیں لگانا ہوگا یہ اس کا سارٹ ہیلپر رنگ لیا گیا ہے اس رنگ کو ہمیں بڑی وال کے نسان کے ٹھیک سامنے اویل اسکیپر کے نیچ اپوجٹ سارٹ پر اٹرجیکٹ کرنا ہوگا ہے تجھلیے اسے ایڈجیکٹ کرکے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں سائیڈ ہیلپر رنگ کی رنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد یہ والا رنگ میں اسے اوپر کی سائیڈ پر جیکٹ کرنا ہوگا تجھلیے اسے ہیلپ جیسٹ کرکے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو پیشن میں رنگو کی ٹنگ پاپچ ٹھیکے سے آج کی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دکھ پر ہے یہ اس کا ٹوپ ٹورنگ دیا گیا ہے ٹوپ ٹورنگ کو ہمیں چھوٹی وال کے نسان کے ٹھیک سامنے دوسرے نمبر کے کانچے پر جیکٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں ٹوپ ٹورنگ کی فٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد اس کے ٹوپ ٹورنگ کو ہمیں لگانا ہوگا یہ اس کا ٹوپ ٹورنگ دیا گیا ہے اس رنگ کو ہمیں بڑیوال کے نسان کے ٹھیک سامنے انٹرڈیکٹ کرنا ہوتا ہے وائٹ کلر کا رنگ ہے دوستو اس رنگ میں بڑیوال کے نسان کے ٹھیک سامنے تو اسے اکبر والے خانچے میں انٹرڈیکٹ کرنا ہوگا یہ دیکھ کہ ٹوپ ون رنگ کی پٹنگ یہاں پر آج کی ہے پسٹن میں رنگوں کی جو پٹنگ ہے وہ پاسے چھکرے کے پیاس دے گئے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پڑے ہے یہ اس کی سلنڈر پٹ دی گئی ہے سلنڈر کٹ میں پسٹن کو ہمیں اڈجیس کرنا ہوگا یہ دیکھیں سلنڈر کٹ کے اندر کے ساتھ پسٹن کو ہمیں اڈجیس کرنا ہوتا ہے پسٹن کو اڈجیس کرنے کے لیے ہلکہ اوال پسٹن کو ہمیں ڈالنا ہوگا اور ہلکہ اوال سلنڈر کٹ کے اندر کے ساتھ ہمیں پریس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پسٹن کو اڈجیس کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کافی آرام سے اس کے رنگوں کو ہمیں ارجائش کرنا ہوگا